نمسکار میں حسین رزوی سوشانت کے اس میں ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے اب سوشانت کے پتا کا ایک واتس اپ میسج سامنے آیا ہے جو انہوں نے 29 نومبر 2019 سعی سن رہے ہیں آپ سال 2019 کے نومبر مہینے کی 29 تاریخ کو یہ میسج سوشانت کے پتا نے ریا چکرورتی کو بھیجا تھا واتس اپ میسج میں پتا کے کے سنگ سوشانت کی صحت کو لے کر پریشان دکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے میسج میں ریا کو لکھا تھا جب تم جان گئی ہو کہ میں سوشانت کا پاپا ہوں تو مجھ سے بات کیوں نہیں کی اس چیٹ میں سوشانت کے پتا سوشانت کے علاج کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو اس وقت ریا سوشانت کا علاج کروا رہی تھی اس کے علاوہ سوشانت کے پتا نے ریا کی بزنس مینجر شروطی موڈی کو بھی میسج کیا تھا سوشانت کے پتا نے شروطی موڈی کو لکھاتا کہ وہ ممبئی آنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے وہ ان کا ٹکٹ کروا دیں اس میسج میں بھی پتا اپنے بیٹے سوشانت کی طبیعت کو لے کر پریشان دکھ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ریا سوشانت کے پتا سے آخر کیا چھپا رہی تھی آخر وہ ریا آخر ریا سوشانت کے پتا سے بات کیوں نہیں کر رہی تھی سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پتا نے ریا چکرورتی کو بھیجے گئے اپنے میسج میں کیا لکھا تھا جب تم جان گئی ہو کہ میں سوشانت کا پاپا ہوں تو بات کیوں نہیں کی آخر بات کیا ہے فرنڈ بن کر اس کی مطلب سوشانت کی دیکھ بھال اور اس کا علاج کروا رہی ہو تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ سوشانت کے بارے میں ساری جانکاری مجھے بھی ہو اس لیے کال کر کے مجھے بھی ساری جانکاری دو ریا کو وارس ایپ میسج کرنے سے اٹھارہ منٹ پہلے ٹھیک اسی دن اٹھارہ منٹ پہلے سوشانت کے پتا نے ایک میسج شرطی موڈی کو بھی کیا تھا اس میں کیا لکھا وہ اب آپ کو بتاتے ہیں میں جانتا ہوں کہ سوشانت کے سارے کرز اور اسے بھی تم دیکھتی ہو وہ ابھی کس اسٹھتی میں ہے اس کے لیے بات کرنا چاہ رہا تھا سوشانت سے بات ہوئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے اب تم سوچو کہ ایک پتا کو کتنی چنتہ ہوگی اس کے لیے یعنی اپنے بیٹے کے لیے اس لیے تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا اب تم بات نہیں کر رہی ہو تو میں ممبئی جانا چاہتا ہوں فلائٹ کا ٹکٹ بھیج دو اب آپ سب یہ ان دونوں میسجز میں ایک بات کومن ہے وہ یہ کہ نہ شروطی مودی سوشانت کے پتا سے بات کر رہی ہیں اور نہ ہی ریا فون کر کے سوشانت کی صحت سے جڑی جانکاری سوشانت کے پتا کو دے رہی ہیں اور یہی تکلیف ان دونوں میسجز میں نظر آتی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی راجش اس وقت ممبئی سے ایڈی دفتر سے لائف جھوڑ چکے ہیں جوہتہ مطرہ اس وقت ممبئی سے ہمارے ساتھ ہیں اور نتیش چندرہ اس وقت ہمارے ساتھ پٹنا سے سیدھے جھوڑ چکے ہیں سب سے پہلے نتیش کے پاس سلتے ہیں نتیش پٹنا ہی وہ شہر ہے جہاں سے اس پورے معاملے کی نے ایک الگ رنگ ایک الگ موڑ لیا جب سوشانت کے پتا جی نے اف آئی آر درج کروائی اور جو کچھ باتیں اس میں شکایت کے طور پر سوشانت کے پتا نے لکھی تھی لکھوائی تھی اب وہ ثبوت کے طور پر اس کا وارس ایپ چیٹ سامنے آ چکا ہے آپ کو پولیس کے طرف سے کیا اپ ڈیٹ مل رہا ہے کس طرف اب جانچ اور جانچ کتنی مضبوطی سے آگے بڑھے گی اس وارس ایپ چیٹ کے سامنے آنے کے بعد دیکھیں اس وارس ایپ چیٹ کے آنے کے بعد ایک بات تو بالکل ثابت ہو رہی ہے کہ سوشانت کے پتا نے پٹنا کے راجیو نگر میں جو اف آئی آر درج کرائی تھی اور اس میں جو باتیں رکھی تھی وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں اس میں پرشان پتا صاحب دور پر دیکھ رہا ہے وہ ریا سے بارور آگرہ کر رہا ہے شروتی موڈی سے آگرہ کر رہا ہے اور شروتی موڈی کے وارس ایپ چیٹ کے واپے دیکھیں اس کے سکرین سوٹ کو تو وہ بلو ٹک ہو چکا یعنی اس نے دیکھا بھی ہے لیکن کوئی ریپلائی اس کا نہیں ہے اور ریا سے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تم جان گئی ہو کہ میں اس کا پتا ہوں پھر بھی آپ بات نہیں کر رہی ہو شروتی سے بھی وہ یہ آگرہ کر رہے ہیں تو ایک پتا کیسے مجبور ہے اپنے بیٹے کے سواست کو جاننے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے کوئی جانکاری نہیں دی جاری ہے اور یہی بات تو ایفائر میں کہی گئی ہے کہ کس طرح سے ریا نے پریوار کو بلکل کاٹ دیا تھا کوئی سمپرک نہیں تھا اور یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اگر تم بات نہیں کرنا چاہتی ہو وہ شروتی سے کہتے ہیں تو فلائٹ کا ٹکٹ بھیج دو تو ایک پتا کی جو پریشانی ہے وہ ساف طور پر دیکھ رہی ہے اور اس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ 29 نومبر کا یہ چیٹ ہے یعنی اس سمائے سوشانت پریشان تھے یہ واتس اپ چیٹ میں اس کا ذکر کیا ہے خود ان کے پتا نے نتیش ایک ایک سوال کے رواب جلدی سے آپ دے دیں کیا یہ جو واتس اپ چیٹ آج ہم دکھا رہے ہیں درشکوں کو اب جو سامنے آئی ہے کیا بیہار پولیس کے ساتھ سوشانت کی پتا نے اس کو شیئر کر لیا تھا پہلے نہیں اس کی جانکارے بھی نہیں ہے لیکن بیہار پولیس نے جو پوچھتاچ کی تھی ممبئی جا کر جتنے دن میں وہاں ٹیم رہی تھی اس پوچھتاچ میں اس طرح کی جانکاری آئی تھی کیونکہ جن ڈاکٹروں نے علاج کیا تھا ان میں سے کچھ ڈاکٹروں سے بات چیت ہوئی تھی اور ان ڈاکٹروں نے بھی یہ کہا تھا کہ پتا کبھی نہیں آئے ان کی جانکاری میں یہ ساری باتیں نہیں ہیں جب بھی میں نے دیکھا ہے تو ریا کو دیکھا ہے تو بیہار پولیس کی جانکاری میں یہ بات آئی تھی لیکن اس چیٹ کے جاریے نہیں آئی تھی یہ چیٹ تو آن سامنے آیا ہے تو نشیط رب سے اب جو بھی جانچ ہوگی یہ دی سی وی آئی اس جانچ کو اور آگے بڑھاتی ہے تو یہ چیٹ بہت مدد کرے گا بلکل یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کریں گی جویتہ مطرب اس وقت ہمارے ساتھ ہے جویتہ آپ لگتار فالو کر رہے ہیں اس پورے کیس کو یہ اس وارس ایپ چیٹ کی آج ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی کئی ساری اس طرح کی چیزیں آئیں جس میں سشانت کے جی جا جی کی طرف سے ممبائی پولیس کو بتایا گیا تھا پچیس فروری کو جو وارس ایپ کیا گیا تھا کہ سشانت کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ کچھ خراب لوگوں کی صحبت میں ہے اس کی نگرانی کی جائے یہ وارس ایپ چیٹ جو آج ہم دکھا رہے ہیں یہ ساری خبر کیا ممبائی پولیس کو پہلے سے تھی یہ ساری باتوں کی اور اگر تھی تو اب تک ریا کے خلاف جس طریقے سے پوچھتا چھونی تھی جس طرح سے ایکشن دیکھنا چاہیے تھا وہ سب کیوں نہیں دیکھ رہا تھا جی حسین جس طرح کے وارس ایپ چیٹ آج سامنے آئے ہیں ان کے پتا اور ریا اور شتی کے بیج میں یہ تو بہت ہی الارمنگ ہے کیونکہ یہ اس وقت کا چیٹ ہے جب سشانت بیمار تھے وہ یورپ ٹور سے واپس ہی آئے تھے اور ان کو اسپطال میں ایڈمٹ کیا گیا تھا اس بات کے خبر ان کے فیملی کو پڑی اور انہوں نے کانٹیک کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے بات نہیں کی ان سے تو یہ تو شروع سے ہی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ریا اور اس کے جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے سشانت کو ان کے پریبار کے بیچ میں کمیونکیشن جو ہے وہ انہوں نے گیپ رکھا ہی تھا اب بات رہی انویسٹیگیشن کی تو ممبئی پولیس تک جب پچیس فروری کو جو میسج آیا تھا اوپی سنگھ کا انہوں نے کوئی اپ آئی آر یا کوئی ریٹن کا پلے نہیں درج کیا تھا انہوں نے میسج کے ذریعے بات کی تھی اور اس بات کی بھی انہوں نے پوشتی کی تھی تو ایسے میں ممبئی پولیس کی جو جانچ ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ نیپوٹیزم اور گینگزم اور سشانت کو قلمہ نہ ملنے تک ہو رہی تھی جو چالیس سے پینتالیس لوگوں کی انہوں نے پوشتاج کی ہے لیکن آج جو اسٹیٹس رپورٹ ممبئی پولیس سوپنے والی ہے دیش کی سروچ عدالت کے سامنے اس میں کیا ان تمام ساری باتوں کی طرف اس نے دھیان دیا ہے اور اس سے جڑے سوال اس سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کی وارس ایپ چیٹ تھی موجود اور اس طرح کے شک ان کے پتا کے طرف سے ظاہر کیے گیا اس کے باوجود اگر آپ نے ابھی تک ڈھلائی بڑھتی ہے تو اس کا جواب ممبئی پولیس کے پاس کیا ہے وہ بھی ان کو دینا ہوگا بہرحال آپ بنے رہے ہیں میرے ساتھ ایک اور اہم جانکاری اس کیس سے جڑی ذرا درشکوں کو دے دیں پتا کے دو میسیجز نے ریا چکرورتی کے کردار کو ایک بار پھر سے سوالوں کے گھیرے میں لاکر کھڑا کر دیا ہے دوسری طرف ریا اینڈ فیملی ایڈی کے سوالوں کا سامنا کر رہی ہیں کل ریا ان کے بھائی شووک پتا ایڈی نے ان سب سے دس گھنٹے تک پوچھتاچ کی ہے آج پھر ریا کی بزنس مینجر شوطی مودی سے ایڈی پوچھتاچ کر رہی ہے کل بھی ان سے آٹھ گھنٹے تک پوچھتاچ ہوئی تھی ساتھی آج ایڈی نے سوشاند کی بہن کو بھی پوچھتاچ کیلئے بلائے ہے اس بیچ سب کی نظر آج سپرم کورٹ پر بھی ٹکی ہے جہاں آج ریا کی عرضی پر سنوائی ہونی ہے مطلب یہ کہ آج ریا کی جو عرضی ہے جس میں وہ چاہت نہیں کہ پٹنا کا کیس ممبئی ٹرانسفر کر دیا جائے اور ساتھی ساتھ سٹیٹس رپورٹ ممبئی پولیس آج عدالت کے سامنے رکھے گی راجش آپ ایڈی دفتر پر موجود ہیں دس بچ چکا ہے کیا چل رہا ہاں پر کتنی دیر میں شروطی مودی پہنچنے والی ہیں دیکھیں شروطی مودی پہنچ چکے ہیں انتظار میتو سنگھ کا ہو رہا ہے جو سوشاند سنگھ راجپوت کی بہن ہے ان سے ایڈی جو ہے کچھ اہم جانکاریاں چاہتی ہیں اس وجہ سے انہیں بھی بلائے گیا ہے اس کیس میں ان کا بھی بیان درج ہوگا ریا سے دس گھنٹے پوچھتاچ ہوئی ہے آپ کو ایک اہم جانکاری دی دوں کہ شروطی مودی پوچھتاچ میں ٹوٹی ہیں اور انہوں نے ایڈی کو جو جانکاری دی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریا جو ہے وہ شوشاند کے بحاف پر فیصلے لے رہی تھی کیا فیصلے لے رہی تھی کس طریقے کے فیصلے لے رہی تھی وہ بھی انہوں نے ایڈی کو بتایا ہے لیکن یہ اہم جانکاری انہوں نے دی ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے سوشاند کے بحاف پر ریا جو ہے وہ فیصلے لے رہی تھی ریا کے دو فونز کے جو کا جو ڈیٹا ہے وہ ایڈی نے اپنے پاس لیا ہے ساتھی کچھ ڈیلیٹ تو نہیں کیا گیا ہے فائننسل ٹرانجیکشنز کو لے کے اگر کچھ میسجز یا فون ریکارڈز کچھ ڈیلیٹ تو نہیں کیا گیا وہ بھی ریٹریو کرنے کی کوشش چل رہی ہے چلیے آج شام تک اور تصفیر صاف ہو جائے گی کیونکہ دو راؤنڈ کی پوچھتاچ ہو چکی ہے آج جو پوچھتاچ ہوگی اور آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوشاند کے پریوار کے لوگوں سے بھی ان کی جو شکایتیں اس سے جڑی اور سوال اور جواب جانے جائیں گے ایڈی کی طرف سے اور یہ جو انویسٹیگیشن ایڈی کی ہے یہ آنے والے وقت میں سی بی آئی کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی بہت بہت شکریہ نتیش جویتا اور راجش کا آپ سب کا اس اپڈیٹ کے لیے